اخلاق کے اندر دائرے کے اندر رہ کر تو یہ ایسی سوچ کہاں سے آئی ہے میں صرف یہ پتا کرنا چاہتا ہوں جس مسلم لیگ نون میں ہم تھے اس میں یہ سوچ نہیں ہوا کرتی تھی ہم نے پیوز پارٹی کے دور بھی دیکھا ہم نے نو سال مشرف صاحب کے بھی کاٹے ہم نے تین سال آٹھ مہینے امران خان کے بھی کاٹے لیکن یہ حالات ہم نے کبھی نہیں دیکھے جلسے ہم نے کیے آج کس بات کا خوف ہے حکومت کو کہ آپ دیواریں کھڑی کر کر عوام کون کی حق سے محروم کرتے ہیں یہ کون سی سوچ ہے یہ کس طرح ہم ملک کو لے کر جا رہے ہیں مجھے کر بشاور میں ایک پروگرام تھا جو سیاسی نہیں تھا فاتح کے حوالے سے تھا وہاں لوگوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں ہم کیٹی کے رہنے والے ہیں کہ ہمیں پنجاب جا کر جلسے میں شرکت کرنے کا حق نہیں ہے اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا یہ آج بدنصیبی ہے ملک کی کہ ہم تفریق کو مزید پھیلا رہے ہیں ہم نفاق کو بڑھا رہے ہیں آج سوپے آپس میں لڑ پڑے تو کیا ہوگا میری جو آج اس ملک کی حکمران ہیں ان کو دعوت ہے کہ جا کے ذرا دیکھیں کیپی کے اندر کیپی کے لوگ کیا سوچتے ہیں کل اس پروگرام میں وہ لوگ موجود تھے جن کو میں تیس سار سے جانتا ہوں جو فاٹا کے رہنے والے تھے وہ صرف صرف پاکستان کی بات کرتے تھے کل ان کی الفاظ بھی مایوسی کے تھے آج بردستان میں کیا ہو رہا ہے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں یہ بات میں بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے پشمانی بھی ہوتی ہے دکھ بھی ہوتا ہے لیکن آج وقت ہے اس ملک سے نفاق کو دور کرنے کا آج وقت ہے ملک کو جوڑنے کا اس کو صحیح راستے پر ڈالنے کا حالات کو درست کرنے کا معیشت کو درست کرنے کا اس کا واحد طریقہ ہے ملک میں سیاسی انتشار ختم کریں الیکشن میں جو ہوا پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے اب لوگوں نے بات کرنے ہی چھوڑ دی ہے جب ملک کے عوام اپنے ساتھ ہوئی ہوئی نائنصافی پر بات کرنا چھوڑ دے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وایوس ہو رہے ہیں ملک کے حالات سے آج حکمرانوں کا کام ہے کہ ان معاملات کو درست کریں ورنہ کل پشمانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس طرح وقت گزرے گا یہ حالات مزید خراب ہوں گے اور ہر بعد میں پوائنٹ اف لو ریٹرن آتا ہے آپ یہ ذمہ داری ہے آج ملک حکمرانوں کی کہیں رکیں ایک قدم پیچھے لیں ان حالات کو درست کریں اس نفاق کو ختم کریں آج ملک میں تفاق پیدا کریں یہ آج ملک کی ضرورت ہے ان کرسیوں میں کچھ نہیں ہوتا آج جن کرسیوں پر یہ صاحب اقتدار صاحب اختیار بیٹھے ہیں بہت سے لوگ ان پر پہلے بھی کرسی میں بیٹھے دیں وہ آج کہاں پر ہیں انہوں نے ملک کو کیا دیا کہ عوام کو یاد رکھتے ہیں آج باری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ہمیں تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کوئی شخص نظر نہیں آتا ہے جس کے بارے میں ہم یہ بات کر سکیں کہ اس نے ملک کیلئے کام کیا ہو اس نے ملک کی حالات کو بہتر کیا ہو ہاں ہمیں لوگ ایسے ملے گئے جو کرسیوں پر بیٹھے دیں پانچ پانچ دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس تیس تیس سال بیٹھے دیں لیکن ملک کو کچھ نہ دے سکیں تو سیاست برائے سیاست سیاست برائے کرسی سیاست برائے اقتدار جو ہے ہمیشہ ناکام رہی ہے آج آپ کو حق کی بات کرنی پڑے گی آپ کو آئین کی بات کرنی پڑے گی میں ہر جگہ کہتا ہوں دنیا کا ہمارا جو آئین ہے وہ اتنا بڑا آئین ہے کہ ساتھویں نمبر پر ہے دنیا میں ساتھویں آٹھویں نمبر پر واحد آئین دنیا کا جس میں حلف بھی ہر آئینی ہوتے کا شامل ہیں ہم جہاں جاتے لوگ پوچھتے ہیں ہمارے حلات کیسے بہتر ہوں گے ہمارے معاملات کیسے بہتر ہوں گے ملک کیسے ترقی کرے گا صرف ایک راستہ ہے جو آئینی عوضے دار ہے اس ملک کے یہ ابتدا کریں یہ آئین توڑنا چھوڑ دیں ہر آئینی عوضہ رکھنے والا شخص ہر روز اس ملک آئین توڑتا ہے پھر آپ کہتے ہیں ملک نہیں چلتا بھئی آئین آپ کو پسند نہیں ہے تو ترمیم جو ہے وہاں کے سامنے رکھ کر کریں نا آپ کیوں عوام سے ترمیم چھپاتے ہیں یہ ترمیم حکومت تو آپ کی آج ہے کل نہیں ہوگی آپ کے اشتدار آج ہے کل نہیں ہوگا لیکن اس ملک کے لوگوں نے یہی رہنا ہے اس ترمیم میں بھی یہی رہنا ہے جو آپ کر رہے ہیں تو خدا کے لئے اس ملک کا بھی خیال کریں یہ آپ کی کرسی ہے اس ملک سے جڑی ہے اسی ملک کے عوام نے آپ کو دیئے ہیں آپ نے جو راستہ اپنایا ہے آج کے صاحب اقتدار جو ہے صاحب اختیار ہے یہ ملک اس راستے کا متعمل نہیں ہو سکتا آج اس ملک میں تفاق بیدا کرنے کی ضرورت ہے آج اس ملکو آئین کے راستے پر لانے کی ضرورت ہے ترمیم شاید یہ حکومت کر لے رات کے اندھیرے میں ایمینے چوری کر کے سینیٹر چوری کر کے ترمیم کر سکتی ہے ماضی میں بھی ہوا ہے ہمیشہ ملک کا نقصان ہوا ہے ہمیشہ ملک کی تباہی ہوئی ہے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں بات سمجھ نہیں کیا ہے اس بات کیا ضرورت ہے اس ملک کو آئین کے راستے پر لائیں اس ملک سے سیادی انتشار دور کریں وہیں سے معاشی ترقی بھی ہوگی اور کوئی راستہ نہیں ہے معاشی ترقی کا آئین سے چھوڑی ہے آج اس ملک کا نوجوان کیا چاہتا ہے ملک کا نوجوان چاہتا ہے اس کو عزت دیں اس کا حق دیں اس کی رائے کا اعترام کریں اس کو روزگار کا موقع دیں کاروبار کا موقع دیں یہ سب چیزیں اس وقت ممکن ہوگی جب ملک میں آئین کی بالا دستی ہوگی اس بات کو اللہ کرے ہمارے جو لوگ آج اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے آج تک ملک کی بات نہیں کی جنہوں نے آج تک ملک کے لئے قانون نہیں بنایا عوام کی بات نہیں کی عوام کے لئے قانون نہیں بنایا اللہ تعالیٰ ان کو ادائیت دے میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں چودی صرف آزف صاحب ہم ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے آپ کی محبت سے آپ کی محنت سے ہم یہاں کرسیوں کے طالب نہیں ہیں ہم یہاں پر اپنے کرسیوں پر بیٹھ کر اپنے خاندان کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے ہیں یہ انشاءاللہ پاکستان کی پہلی جمہوری جماعت ہوگی جس کے اندر میں جمہوریت ہوگی جس میں لوگ کرسیم پر بیٹھنے کے لئے جماعت میں نہیں آئیں گے عوام کی خدمت کرنے کے لئے ملک کے حالات بہتر کرنے کی بات کریں گے یہ وای جماعت آج ہے جو ملک کے مسائل کی بات کرتی ہے اس کے حل کی بات کرتی ہے ہم نے ایک ویژن ڈاکومنٹ دیا ہے جس میں پاکستان کے تمام بڑے مسائل کا ذکر ہے اور ان کے حل کا ذکر ہے اور ہم ایک ایک کر کے ان پر ایک وسیع جو پلان ہے وہ بھی عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن آج ضرورت جس بات کی ہے ہم نے ملک کے حالات کو درست کرنا ہے تو ہم جو آج لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو اسرحاد صاحب جو ہمارے ساتھ آئے ہیں انشاءاللہ مل کر ہم ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان کو بہتر مستقبل دے سکیں پاکستان کے عوام کو فلا دے سکیں اور پاکستان کے نوجوان کو امید دے سکیں آپ کا بہت شکریہ آپ کا بھی